بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز صافی حضرات سب سے پہلے تمہیں آپ تمام صافی حضرات پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کی دوستوں کا شکر بزارہ کے شورٹ نوٹس میں آپ لوگ یہاں پر جمع ہوئے چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری برسوہ نیشنل پارٹی کی مرکزی کابینہ کا انجلاس تھا اور جس میں جو اہم ایشو زیر بحث آیا جو آج تک بھی کئی افضل سے جو ہے شہر سرخی رہا ہے وہ ہے ریکوڈنگ کا مہم تھا اسپیشلی آج جو ہماری کابینہ کا انجلاس بھی اس مناسبت سے بلائیا گیا تھا دیکھیں برسوہ نیشنل پارٹی پر ہمیشہ یہ دبا لگایا گیا ہے یا اقزامات لگا گیا ہے کہ ہم ترقی مخالف ہیں ہم نے ہمیشہ اس ترقی کی حمایت کیے جس ترقی کا فائدہ ہے جس کے بینیفیشلی بلوستان کی لوگ رہے ہیں اور ہم نے حد اس ترقی کی مخالفت کیے جو ترقی کے نام پر جو ہے ایکسپلائٹیشن ہوئی ہے ریکوڈک کا ماملہ جو کس دنوں ان کیمرہ جو بریفنگ دی گئی تھی تمام پارلیمنٹیرینز کوپرنٹکل پارٹیو کو ہمارے ساتھی بھی اس میں شامل تھے اور مرکزی کامبینہ نے ان تمام جو بریفنگ جو ان کو دی گئی تھی اس کا جائزہ لیا ظاہر ہے جس طرح میں نے کہا کہ ہم ترقی مخالف نہیں لیکن وہ کہتا ہے دودھ کا جلہ ہوا جو ہے نا وہ جات بھی پھوک پھوک کر پیتا ہے ہم تو دودھ سے بھی جلے ہوئے ہیں ہم پانی سے بھی جلے ہوئے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں جو کیا معایدے کی جا رہے ہیں اس پر بعد میں آؤں گا جو ہمارے اپنا نے پہلے ہمیں اس بات کی تسلید ہے کہ اس بات کا ہمیں وہ کہتا ہے نا حساب کتاب دیں کہ آج دن تک بلوسان کے نام پر جو ترقی کی گئی ہے نائنٹین فیپٹی ٹو سے بلوسان میں گیس دریافت کی گئی پی پی ایل جو ڈی سی جس کو ہم اس انڈیا کمپنی کا ایک نام دیا گیا ہماری طرف سے اس نے بڑے پیمانے پر یہاں پر گیس دریافت کی وہ بلوسان جو فورٹی سکس پرسنٹ پورے ملک کی گیس سپلائی کرتا تھا آج اس کی آہ جو ہے فیپٹین برسن پر آکے پوائنٹ چکا ہے وہ گیس جو بلوسان سے نکلتی ہوئی ملک کے کونے کونے تک پوائنٹ چکی ہے جس سے بڑی بڑی سنتیں قائم کی گئیں جس سے بڑے بڑے شہر آباد کیے گئے لیکن بلوسان آبادی کی بجائے بلوسان جو ہے توائی کی طرف تک ہی لیا گیا گیس اپنی جگہ پر اس کی آہ جو روائلٹی تھی وہ بھی بلوسان کو پوری نہیں ملتی وہ اگر دی بھی جاتی تو خیرات کے طور پر بلوسان کے لوگوں کو دی جاتی تھی اور اس خیرات کا یہاں پر پہنچنا اور پھر یہاں پر اس کی تقسیم بھی ایک بڑا ہمارے لیے جو علمیاں ہوتا تھا اس سوئی گیس کی آرڈ میں پورا ملک ترقی کر چکا لیکن ابھی تک سوئی کے علاقے میں جو ہیں وہ گیس میں اثر نہیں بلوسان کو تو آپ چھوڑیں ماں سوائچم ایک ڈسٹرک ہیڈکوارٹر کے آج دن تک بلوسان اس اپنی گیس سے جو ہیں محلوم ہیں آج بھی تیرا بوٹی میں لوگ لکڑیوں سے جو ہیں نا آگ جلا کے کھانا بناتے ہیں آج پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہے گیس کی اس میں کوئی شک نہیں ویجلی کی بھی لوڈ شیڈنگ ہے لیکن بلوسان میں تو گیس محسر ہی نہیں ہے باقی علاقوں میں آپ کے جو آہ کیپٹل ہے آپ کا دار الخلافہ ہے کوئٹا آپ خود اس کی گوائی دیں گے کہ کھانا بنانے کے لیے لوگوں کو جو گیس محسر نہیں اس کے ساتھ کئی ایسی مثالیں ملیں گی جو ترقی کے نام پر جو ہے بلوسان کے وسائل کو لوٹا گیا ہے صندق کی مثال آپ کے سامنے جو کئی عرصے سے اس پر کام ہوا روزگار محسر کرنے کے مہیاں کرنے کے بجائے وہاں کی مادنی دولت کو لوٹ کے باہر لائے گیا سی پیک کے نام پر جو ترقی دی گئی روزہ اول سے ہم چیختے رہے کہ جی یہ سی پیک کے نام پر گوادر اور بلسان کا نام استعمال کیا جا رہا ہے لیکن اصل ترقی جو ہے ملک کے دوسرے سننے ہو آپ کا میڈیا بھی اس بات کی گوائی دے گا جو ہمارا اسٹینڈ تھا نائنٹین نائنٹین نائن میں جو ہمارا اسٹینڈ تھا جس اس وقت سی پیک نہیں تھا اس وقت رکتو ڈیرو گوادر کا روٹ کا نام دیا جا رہا تھا ہم نے اسی وقت کہا تھا کہ یہ ایکسپلوٹیشن ہے یہ ڈیولمنٹ نہیں اور اس کے بعد جب دو آزار تیرہ کے بعد سی پیک کا شوشہ 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 شوڑا گیا گوادر کی ترقی کی قصے اندر انہیں ملک بڑے بڑے شہروں سے لے کر بیرون ملک کے جو ان کے پینفلیکس لگا دی گئے ملڈی نیشنل کمپنیوں کو دعوت دی گئی لیکن آج گوادر کے باسی جو ہے نا سکسٹی فائیب بلین ڈالر کی انویسمنٹ کے باوجود گوادر کے لوگ پینے کے پانی سے مہتا ہے محروم ہے بجلی سے وہ محروم ہے بے روزگاری جو قدرتی روزگار ان کو دیا گیا تھا مائیگیروں کا مائیگیرے کے نام سے وہ بھی ان سے چھنا گیا دوسرے صوبوں سے مائیگیر کیوں کی جو ٹرولر آتے ہیں وہ مقامی لوگوں کا جو استثال کیا جا رہا ہے ان کے ذریعے سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو کہتے ہیں نا ایک اعتماد کا فقدان اس اعتماد کے فقدان نے بلستان میں ایسا سے محرومی ناراضگی ناراضگی سے بغاوت اور بغاوت سے لوگوں نے آزادی کی جنڈے اٹھائی ان تمام جو آج بلستان میں جو ہو رہی ہے یا جو فوجی آپریشن ہو رہا ہے اس کے پیچھے وہ عوامل ہیں وہ اکرانوں کی گزشتہ اکرانوں کی یا موجودہ اکرانوں کی وہ نائنصافی ہیں جس کی وجہ سے بلستان آج پانچویں اچھٹے آپ کہیں میٹری آپریشن سے گزر رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک کہ کوئی بھی ایسا ایگریمنٹ تب تک ہم اس پر یقین نہیں کریں گے جب تک کہ بلستان کے لوگوں کے یہ وہ گزشتہ جو ان کی گریوینس ہیں جو خدشات ہیں ان کو دور کیا جائے موجودہ حکومت سے جب ہم نے ایک معایدہ کیا تھا جس کو چھے نقاط کا نام دیا گیا اس میں انہی باتوں کا خدشات تھا اور انہی باتوں کا کی نشاندی کی گئی تھی کہ مسئل پرسنز کو واپس لیا جو میں سمجھتا ہوں ان نائنصافیوں کی وجہ سے ایک ملچری آپریشن جو شروع ہویا لوگ پاڑوں میں گئے ہیں یا لوگوں نے پولیٹیکل احتجاج کیا ہے پولیٹیکل ایجیٹیشن کیا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو اٹھایا گیا جا رہا تھا وہ ایک نکتہ تھا ہمارا گوادر کو کے لوگوں کو یا برسان کی لوگوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے سے بچانے کے لیے قانون سازی کی جائے ہمارے مادنی وسائل کی روک تھام کی لوٹ مارک اور روک تھام کے لیے ریفائنری کیجئے اب میں ریفائنری کی جو بات کرتا ہم کیونکہ آج دن تک سندق سے جو کچھ جا رہا ہے اس کا ہمیں کچھ علم نہیں 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 حکومت بلسان کو پتا ہے کہ کتنا رو میٹیریل یہاں سے گیا اس کی ٹنیج تو ہے لیکن اس سے ایکسٹریک کتنا ہوا ہے گول کتنا ایکسٹریک ہوا ہے کپر کتنا ایکسٹریک ہوا ہے سلور کتنا ایکسٹریک ہوا ہے اور اس کے علاوہ کون کون سے اور منرل جو ہیں نا وہ اس سے ہوا ہیں ایکسٹریک ہوا ہیں اس کا کسی کو انداز ہے نہیں انڈ آف دے ڈے وہ صرف ایک پرچہ تھما دیتے ہیں کہ اس پر جو ہے آپ کی روائلٹی جو ہے ٹو پرسنٹ ہے اور ہم اس کو مال غنیمت سمجھ کر اس پر گزارہ کرتے ہیں اس سے علاوہ جس طرح میں نے کہا نینٹی فیٹی ٹو سے جو گیس بلسان سے دریافت ہوئی پھر نائنٹین سکسٹو ٹو سے جو ہے ملک کے کونے کونے تک وہ گیس پہنچی اس کا بھی کسی کے پاس حساب کتاب نہیں کہ کتنی گیس یہاں سے جاتی ہیں ہم جب حکومت میں تھے ہم نے بہت دلوہ سا کوشش کی اس کے کہ جی ہمیں ایک اندازہ تو دیں کہ کتنی آپ ہمیں کہتے ہیں کہ اتنی روائلٹی آپ کو دیتے ہیں لیکن پتا تو چلے کہ یہاں سے کتنی گیس جاتی نہیں وہ سوال کرنا جو ہے نا وہ غداری کے ظنرے میں آتا ہے وہ ملک دشمنی کے ظنرے میں آتا ہے اس سے جو ہے پاکستان کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے اور اب بھی اگر اس طرح کے معاہدات جب کیے جاتے ہیں تو پہلے ہمیں ان پچھلے جو اپنے حکومنانوں کے جو گناہیں ان کو تو پہلے بخشائیں بخشائیں میں جو بھرسان کا کوٹا ہے اس پر کتنا امد درامت ہوا جو بھی ہمارے چھے آہ سکس پرسنٹ آہ سکس پوائنٹ کا حصہ تھا فورن سرسز میں بھرسان کا جو حصہ ہے آج بھی دیکھیں کسی بھی میں بھرسان سے تعلق رہنے آلے مشکل سے کوئی آپ کو ایک ایمبیسڈر یا کونسل جنرل ملے گا وہ تو ایمبیسڈر اور کونسل جنرل اپنے جگہ پر آپ کو بیرون ملک کونسلورٹوں میں اور ایمبیسیوں میں مشکل سے ایک بندہ ملے گا جس کا تعلق بھرسان سے ہو میں یہ نہیں کہوں گا بھرسان سے جن کا تعلق ہو تو ان حالاتوں کو دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں کوئی نیا معایدہ اگر کیا جا رہا ہے ان تب تک کسی اس معایدے کو سپورٹ نہیں کریں گے جب تک کہ بھرسان کے وہ جملہ جو مسائل جو گزشتہ ستر سالوں سے جن کا ایک آہ امبار بنا گیا ان پر آمد در آمد نہیں ہوتا وجودہ حکومت نے جو فیکس این فگر جو دیے ہوئے ہیں اب وہ معایدہ جوہدہ ابھی تک انیشنل سٹیج پر ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ بھرسان کو پچیس فیصد حصہ دیا جائے گا پچیس فیصد حصہ فیدل گورنمنٹ کا ہوگا اور پچاس فیصد جو ہے وہ جو کمپنیز ہیں جنہوں نے آہ پہلے جن کو آہ لائسنس دیا گیا تھا یہاں پہ آہ ایم ایل کا آہ ای ایل کا لائسنس دیا گیا تھا ان کو دیا جائے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم مالک ہیں اس کے روز اول سے یہاں پر جو پائی جانے والی قدرتی وسائل ہیں اس کے مالک بھرسان کی لوگ ہیں لیکن آپ کے اپنے آئین اور قانون کے مطابق آرٹیکل ففٹی ٹو جس میں یہ واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ جہاں سے گیس دریابت ہوگی سب سے پہلے حق کا حق جو ہے وہاں کے لوگوں کا ہے یا اس صوبے کا ہے اس پر بھی عمل درامد نہیں ہوا یہ ایک ایگریمنٹ ہے ان کا ایک کانسٹلوشن جو ہے ایک ایگریمنٹ ہے چھوٹے صوبوں کے ساتھ اس پر عمل درامد نہیں کیا جا رہا اور اب اگر وہ لوگ چاہتے ہیں کہ پچیس فیصد جب ہم کے مکمل کے مالک ہیں سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے سب سے پہلے وہ بھروسان کا احساب کتاب کیا جائے ان گریویرز کو ختم کیا جائے اور اس کے بعد پھر بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے کہ ہم پچیس فیصد پر راضی ہوتے ہیں یا پچاس فیصد ہم سمجھتے ہیں کہ بھروسان کے لوگوں کا حق جو ہے پچاس فیصد ہے اور ظاہرے اس پر چیک رکھنے کیلئے جس طرح میں نے کہا کہ کتنا مال یہاں سے جاتا ہے اگر اس مالک کو یہ پتا نہ ہو کہ اس کے گھر سے کیا جا رہا ہے تو اس مال مالک کا مالک کہلانے کی لائک بھی نہیں ہے تو اس کے لیے ضرور یہ ہے کہ ایک ریفائنری کیل کی جائے ان علاقوں میں جس سے ہمیں پتا چلے کہ کتنا اس سے کوپر کہتے ہیں کتنا ایکسٹریک ہو رہے ہیں کتنا اس سے گولڈ ایکسٹریک ہو رہے ہیں اور کتنا اس سے جو ہے سیلور اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور مٹیریل ہیں جو وہاں سے برامد ہو رہے ہیں جن کو ریئر ارتھ مٹیریل کا جاتا ہے جن کی اس آج ان کی قیمت جو ہے نا آپ کی گولڈ سے بھی ضرور ہے آج جو جدید آپ کی جو ٹیکنالوجی ہے چاہے وہ کمپیٹر سے لے کر موبائل فون تک یہاں تک جو آپ کے ٹیمرے ہیں ان نے وہ مٹیریل استعمال کیا جاتا ہے اور اس علاقے میں اس کی ایک بڑی مقدار جو ہے پائی جاتی ہے جو ابھی تک آپ کا انہوں نے ٹو تھاؤزن تھری میں جو سروے کیا تھا جب ان کو لائسنسی شروع ہوا تھا پھر انشل سروے مرخان میں ٹو تھاؤزن الیون میں انہوں نے کیا تھا اس کا اس سے قریبا کہا جاتا ہے کہ چھے لاکھ ٹن چھے لاکھ ٹن کوئی مزاق کی بات نہیں چھے لاکھ ٹن کوپر یہاں پر ہے اور وہ صرف وہ ایریہ ہے کیونکہ ٹوٹل کمپلیٹ ایریہ جہاں پر ڈیپوزٹ پائے جاتا ہے وہ چار سو بیاسی سکوائر کلومیٹر ہے اور اس کمپنی کو جو دیا گیا ہے بیلک اینڈ گولڈ کو یا اس کے ساتھ جو دوسری پہلے یہ معاہدہ کیا دے گیا تھا بی ایچ پی کمپنی کے ساتھ بی ایچ پی نے یہ اس کو سبجٹ کیا آپ کی ایک دوسری کمپنی تھی اس کو پھر اس سے جو انا آپ کی یہ دو کمپنی ہیں اگفتہ ایک کمپنی اور دوسری جو بیلک اینڈ گول جو تھرٹی سیون پائی فائی پرسنٹ کے شیئر اولڈر تھے انہوں نے لیا ہے ابھی تک یہ واضح نہیں کیا گیا ہے کہ ان کمپنیوں کو جو یہ دیا گیا ہے اس میں صرف چار سو بیاسی سکوائر کلومیٹر سے صرف سو سکوائر کلومیٹر ان کو ایمیل مائننگ لیس کے لیے راوٹ کیا گیا ہے تین سو بیاسی سکوائر کلومیٹر جو ہے وہ بچا ہوا ہے تو کیا وہ تین سو بیاسی سکوائر کلومیٹر کا ایریا بھی انہیں کمپنیوں کو دیا جائے گا یا اس کے لیے اور بیڈ ڈالی جائے گی تو کیونکہ معاملہ ابھی تک انیشل اس پر ہے تو ہماری یہ ڈیمانڈ ہوگی کہ اگر یہ موجودہ کمپنیاں وہاں پر ان میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ ریفائنری لگا سکیں تو بہتر ہوگا کچھ دوسری انٹرنیشنل فارمز ہیں ان کو آفر کیا دیا ہے کہ وہ آ کر یہاں پر ریفائنری لگائیں اور ریفائنری سے نہ صرف ہمیں یہ چیک ان بیلنس اس پر ہوگا بلکہ بے روزگاری کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ بھی حدا ہو سکتے ہیں پلوسانٹ کے بے روزیاری کا عالم آپ اچھی طرح جانتے ہیں بارڈر ٹریڈ بند کی گئی ہے آہ گوادر میں جو جو کوسل بیلٹ ہے ہمارا وہ جہاں پر فشنگ آہ مائی گیروں کا جو روزگار ہوتا تھا وہ بند کی گئی ہے فیڈل سیروس میں آپ کو جابز نہیں دیا رہے پرامیشنل سیروس اس کی آپ جو بات کرتے ہیں یہاں پر کوئی موقعہ جو اس ڈنگ پہ نہیں ہے کہ وہاں پر لوگوں کو روزگار ملے اگر اچھی ریفائنری ہیں وہاں پر لگائی دی جاتی ہیں اس سے چیک ان بیلنس کے ساتھ ساتھ آپ کو ملازمتوں کے بہت سی ایک مسئلہ کسی حد تک وہ بھی حل ہو سکتا ہے یہ ایشوز تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اچھا جو ریئر ارتھ میٹیریل ہے وہ اٹھارہ سے لے کے انیس لاکھ میٹرٹن ہیں جو اس ایریا میں پائی جاتے ہیں اب وہ کہا جاتا ہے نہیں کی بلوستان اس خطے کا امیر ترین صوبہ ہے لیکن یہاں کے لوگ جو ہیں نا دنیا کے غریب ترین لوگ ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ڈیولمنٹ کے نام پہ جو ہے ایکسپوریٹیشن ہوئی ہے لوگوں کے جو ہم سمجھتے ہیں جو کچھ آج تک ہوتا گیا ہم نے اپنی کو سپورٹ نہیں کریں گے بلکہ اس کی جس حد تک ہو سکے گا ہم مخالفت کریں گے اور دوسری جو پولٹیکل پارٹیاں ہیں جو بلوستان میں ہیں وہ بلوستان سے باہر ہیں کوشش کریں گے ان کو بھی ایک پیج پر لاکر آہ واضح طور پر اپنا موقف ان کے سامنے پیش کریں سوال اس کوئی آپ کے جس پر اعتراض جو پاکستان جس سے بچنا چاہ رہا تھا جس کے خلاف ہو گیا تھا وہ جب کورٹ میں فیصلہ ہوا وہاں بیٹھنا ہے قومی کورٹ میں تو وہ پینلٹی لگے دی پینلٹی سے بچانے کے لیے ابھی اسی کمپنی کمپنیز کو دوبارہ معایدہ دیا جا رہا ہے نمبر ایک نمبر دو سوال یہ ہے کہ ان کیمرا بریفن دی گئی ہے اس پر اس پر آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ عوام کے سامنے نہیں رکھنا چاہیے تھا ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اس کو عوام کے سامنے رکھیں کیونکہ یہ مسئلہ ہمارے پارلیمنٹرین نے اور بلخصوص اپوزشن نے اس مسئلے کو اسمبلی میں ریز کیا تھا جو اب ہمیں وہ کہتا ہے نا اس کی بو آئی کہ اس طرح کے کوئی معایدہ کیا جا رہا ہے تو ساتھیوں کو انسٹرکشن دی گئی تھی کہ اس مسئلے کو آپ اسمبلی میں اٹھائیں تو جب انہوں نے اسمبلی میں اٹھایا تو گورنمنٹ نے ان کیمرہ بریفن دی جو عوامی نمائند ہیں ان کے سامنے پیش کیا رہے ہماری پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ جو عوامی نمائند ہیں ہم تک یہ بات پہنچائی ہمارا یہ یہ فرض بنتا ہے کہ حکومت اس کو ان کیمرہ کرے لیکن ہم نے اس کو جو آن کیمرہ لیا ہے اور جس کمپنی سے آپ نے بات کیے وہی کمپنی ہیں جو نام بھی نہیں بنتا ہے انہوں نے جو ہماری میں آیا ہے وہی کمپنی ہیں بیرکن گولڈ ہے اور اگپٹر انٹو فرگستہ شاید اس سے نکل رہی ہے لیکن بیرکن جو ہے نا وہ اس میں فیفٹی پرسن کی کیریوی ڈیمانڈ کر رہی ہے صدر صاحب جو حکومت چینج ہوئی ہے اس میں آپ کی جماعت بھی کافی ایکٹیف کی آپ نہیں سمجھتے کہ یہ فوری طور پر نئے وزیراعالہ کارنا اور ابتم سے معایدہ ہو جانا تو اس میں شکو کو شباعت نہیں ہے اور آپ کی جماعت بھی اس میں اگر استعمال ہوئی اس پر آپ کی کیا تھا؟ دیکھیں نا ہم نے ہم جام صاحب کو نکالنے کے ثواب میں شامل ہے جو حد اعتماد کا ورد دیا تھا اور قدوس بزنجوں کے لانے کے گناہ میں ہم شامل نہیں ہیں جہاں تک ہماری پارٹی پر جزام لگایا جا رہا ہے ظاہر ہے ہم پولٹیکل اور ڈیموکریٹک پارٹی ہے پارلیمانی سیاست کر رہے ہیں اور مدشتہ حکومت نے ہمیں اس حد تک مجبور کیا اور ہم نے کوئی غیر آئینی طریقے سے عدم اعتماد کا ووٹ ان کے خلاف نہیں لائے وہ آئین کا اور the rules of assembly وہ اس کا حصہ ہے اس کے تحت ہم اس کو ہم نے ان کو نکالا اور دوسری جو حکومت آئی ان پر بھی ہم نے واضح کیا تھا کیونکہ اس حکومت کو نکالنے کا کی وجہ یہ تھی کہ elected نمائندگان کی بجائے وہ لوگ جو ایک یونین کونسل کی ایک کونسلیر کی سیٹ نہیں جیت سکتے ان کے مقابلے میں development اور علاقے کے جو administration کے جو اختیاراتیں ان کے ہاتھ میں دیئے گئے تھے تو یہ ہمارا ایک بنیادی حق بنتا تھا ان کے خلاف عدم اعتماد لانے کی اب وہ کس کو لائیں اس کے لانے میں ہمیں اس اس کے نکالنے میں بلکل خوشی تھی لیکن اس کے عامے میں ہم افسوس نہیں کریں گے سبرا سب کیا یہ جو اب یہ گومنڈی معایدات میں آئی اگر یہ ربطہ راتوں کا اعتماد نہیں کیا جیسے آپ کہتے ہیں کیس کے خلاف بھی دیکھیں سی پیک کے خلاف بھی ہمیں اعتبات میں نہیں لیا گیا تھا سی پیک جس جس جن حکومتوں نے اس دوران اس پر معایدات پر دسخط کی خود دسخط کیے یا اس مرے گواب کھڑے رہے آج وہ بھی بچتا رہے ہیں لیکن ہمارا سٹینڈ اس وقت بھی وہ تھا تحریک اس حد تک ہم نے چلائی کہ لوگوں میں آوئرنس لائے اب بھی ہم لوگ جس حد تک کوشش تو کریں گے کہ دوسری پارٹیوں کو اس میں اعتماد میں لائے جائے اور ان کو بھی اپنے ساتھ ملائے اگر وہ آئے اس میں ٹھیک ہے اگر نہیں آئے تو ہمارے جو فرض بنتا ہے اس کی لئے معاملہ لائے مل بنائیں گے سرکر صاحب لیول اپ انڈرسٹینڈنگ کیا ہے موجودہ سی ایم اور بلوچسنان انجرسٹر پارٹی میں جل چونکہ ناہب سناولہ زیری کی بھی جب آپ حکومت قاتل میں ہوئی تو اس وقت بھی قدوس بھی زنجو کو آپ نے سپورٹ کیا ہے جان کمال ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سواب کمانے میں آپ شامل لیکن کلیر بات تو یہ ہے اگر آپ سواب کما رہے ہیں تو پھر گناہ گاہ بھی ہے اگر کوئی وہ یہ بتا ہے قدوس بزنجو صاحب اس وقت اگر کوئی ایگریمنٹ کر رہے ہیں تو وہ بی این پی منگل کو آن بورڈ لینے جا رہے ہیں کیا گیس کر رہے ہیں ابھی تک تو ان کیاورہ جو گریفنگ دے گئی اس میں تمام پولیٹیکل پائیٹیشن ہیں جب یہ باتیں جو ڈیٹیلز ہمارے سامنے آئیں تو ہم نے آج آپ کے سامنے ایک کلیر کٹ میسیج بھی جو آئے کہ ہم کسی بھی معایدے کو نہ سپورٹ کریں گے وہ نہیں اس کا حصہ بنیں گے اگر اس طرح کا معایدہ کیا گیا تو جس حد تک ہو سکے ہی ہم اس کی مقاان خود کریں گے on the floor of the house آہ لوگوں کے سامنے یہاں تک کہ قومی اسمبلی میں بھی جس حد تک ہو سکا ہم اس کے اقلاف جائیں گے سمدر صرف اس سے پہلے جتنے بھی ملوکستان کی نمائنگی بھی ہوتی ہوگی تو آپ کے کیا کریں گے جو لوگ محمد کے دست کرتے تھے وہ اس معایدے کو نہیں پڑھتے تھے ایسی دست کر دیتے تھے لگتا تو ایسے اگر اس سے پڑھتے تو آج اس پر آنسو نہیں بہت آتے اس وقت یا پڑھنا نہیں آتا تھا یا آج جو ہے ان کو وہ سمجھ آگی اب یا اب سیاستی طور پر بالک ہو گئے یہ میں کیا مدود لیتے ہوگا ساندہ 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 میں آہ ہار سٹرنگ پر آپ کی پارٹی کے سیمل لکن اسمبلی کے خلاف کھا ہوا یا انکھ اس کو پارٹی سے نکال رہے گا لیکن اسمبلی کی رکنیں اس ختم نہیں کی گئی کیا ہوگا؟ دیکھیں اسمبلی کے کچھ رولز ہوتے ہیں اگر وہ ہمیں اجازت دیتے تو ہم ان کے خلاف جاتے کیونکہ فلور کروسنگ کے لیے آپ کو کچھ ایسے ثبوت چاہیے جو الیکشن کمیشن میں آپ کو پیش کرنے ہیں کیونکہ یہ سگریٹ ویلٹ تھا سگریٹ ویلٹ میں آپ کے اخلاف کوئی آہاں آہ بجٹ یا فائننس بل یا نو کانفردنس موشن یا آہ کانفردنس موشن میں اس طرح کا وہ ہوتا تو شاید ان کے اخلاف ثبوت میں آہ ان کو لانے والے ہم سب کو لانے والے ہماری پارٹی اور جس جو کوئی بھی پارٹی کے خیصلے کی خلاف وردی پہلے بھی کسی نے کی تو ان کے خلاف action دیا گیا ہے انہوں نے جس جس نے کسی نے بھی پارٹی کے ابھی بھی خلاف وردی ان کے خلاف action دیا گیا ہے تو پارٹی کا رشتہ ان کے ساتھ ختم ہو گیا ہے اب وہ ان پر آہ وہ ان کا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو رکھیں ایسیٰ سبیل ہے کہ آپ کی سیاäسی بحصیرت کیا کے تیز سال دو ازار پیس کیا الیکشن کا ملک کے حالات مہنگائی اس حال تک پہنچ چکی ہے کہ کوئی اصاب پہلے تو سال ایک سال میں لوگ سر پیٹتے تھے اب تو ہر مہنے لوگ سر پیٹتے ہیں اور جو مہنگائی کا جو ریشو جا رہا ہے ایک ہی مینی بجٹ میں جو ہے سترہ پرسنٹ آپ جو ہے انکریز کر رہے ہیں چاہے وہ اشیاء خردنوش کی ہوں چاہے ضروری استعمال کی ہوں چاہے دوسری ضرورت کی جو چیزیں ہوں دو ہفتے پہلے آپ پیٹرول کی قیمت جو ہے تین روپے کم کر لیتے ہیں اور اس کے بعد چار دن کے بعد جو اس پہ پانچ روپے اضافہ کر لیتے ہیں تو ہمیشہ نہ کسی حکومتوں ہیں بلکہ ملک بھی جب تباہی کی طرف بڑھتے ہیں تو انہی اقدامات اور انہی فیصلوں سے بڑھتے ہیں تو آج جو لگ رہا ہے کہ فیصلے ہم نہیں کر رہے ہیں ہماری پارلیمنٹ نہیں کر رہی ہیں ہمارے اس ملک کی کیبنٹ نہیں کر رہے ہیں بلکہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک فیصلے کر رہی ہیں او ظاہر ہے جب آپ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے محتاج ہوں گے آپ ان کی بے ساکھیوں پہ آئیں گے تو ٹرمز ان کی آپ کو مانی پڑی جہاں تب کہ آپ نے الیکشن کی بات کی الیکشن کرانے والے الیکشن کی تاریخ دینے والے کاش ہم اور آپ ہوتے تو ٹھیک ہوتا ہے الیکشن ایف پہ کرانے والے الیکشن کے لیے حالات ہموار کرانے کے لیے یا حالات کو ناخوشگوار کرنے والی قوت ہیں یہاں پر وہ ہیں جن کے سامنے آپ بھی بے دس ہیں ہم بھی بے دس ہیں سردان صاحب پی ڈی ایم بنی تھی موجودہ حکومت کے خلاف اس میں تحریک ہے ابنی شاہد اور جب بھی مولانا آپ کو فیصلہ کرتے ہیں کہ لانگ مارک کرنا ہے تو جو بڑی پارٹی ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتی ہیں اگر سپوں کی بات آتی ہے تو وہ کہتا ہے مثل پھر اس پی ڈی ایم کا فائدہ کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں پی ڈی ایم ایک تحریک بن کے سامنے آئی تھی جس سے نہ کہ صرف حکومت بلکہ حکومت کے لانے والے بھی ان کے پاؤں میں بھی لرزش آگئی تھی اس مرخانے ملک کی ایک بدقسمت ہی ہوگی کہ اس حالات کا اس موقع کا فائدہ پی ڈی ایم نہیں اٹھا سکی جس سے پی ڈی ایم کی جو کچھ جماعتیں پی ڈی ایم سے نکل گئیں لیکن ابھی بھی ہم آیوس نہیں ہیں جو جماعتیں ہیں اگر وہ اسی سٹینڈ جو انہوں نے روز اول میں جو نکات انہوں نے تیہ کیے تھے اس پر قائم رہیں بات صرف آج کی آہ وہ آنے والے الیکشن کی نہیں ہیں بلکہ اس ملک کے مستقبل کے لیے اگر آج وہ اتیاد اس نکات پر نہیں کھڑے ہوگے آئندہ اگر ان نکات پر کھڑے ہوگے تو میں خیال ہم یہ ملک کے مستقبل کے لیے بھی بہتر ہوگا وزی پیچھے ہی سے کہا جا رہا ہے جو سر پہ ہاتھ تھا وہ آٹھ تھا وہ آٹھ تھا ہے وہ آٹھ تھا ہاتھ تھا ہے ہاتھ تھا یا بھوٹ تھا سنار صاحب پیشلے کچھ مہینے سے بی این پی کے اندر لیٹر بازی اور ایک دوسرے خطورت تبادلے ہو رہے ہیں وہ اختلافات مذہر آلے تھے کیا وہ حل ہو گئے ہیں یا اب بھی برقرار ہیں اور بلوشتان گورنمنٹ سے بی این پی فرنٹی اپوزشن بننے کے بعد کسا تک مذہر مہینے ہو دیکھیں جہاں تک لیٹر بازی کا تعلق ہے ہمارے پارٹی کی ڈسیسمنٹ کے خلاف چاہے کوئی بھی ہو چاہے سینٹل کیمیٹی کا رکھو نہ ہو کیبنٹ کا رکھو نہ ہو پارٹی فیصلے جو بھی ہوئے ہیں وہ پارٹی کے اداروں نے کیے ہیں کسی فرد بارد میں نہیں کیے اور جو کوئی پارٹی فیصلوں کے خلاف سوشل میڈیا یا میڈیا میں جائے گا اس کو ہم نے شوکاز نوٹس دے دی ہیں ہم اس شوکاز کا ویڈ کریں جب ان کا جواب آئے گا تو فیصلہ بھی پارٹی کی ادارے کریں جہاں تک فرنڈلی اپوزشن کا آپ نے بات کیا ہے فیصلے جو آ رہے ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے ہم کتنے فرنڈ ہی ہیں سردار صاحب سینٹل میں بلودستان کی مہتر آواز ہم نے دیکھی کومی سنٹلی میں آپ بولتے ہیں سینٹل میں جب تک عثمان کانکر صاحب تھے وہ بولتے تھے میر کبیر صاحب جو تھے وہ بلودستان کے لئے لیکن اتنا ہم نے کسی اور بلودستان کی آواز وہ کیوں نہیں اٹھاتے ہیں لیکن ہم کسی اور کی ذمہ داری نہیں لے سکتے ہم اپنی پارٹی کی ذمہ داری لے سکتے ہیں ہماری پارٹی کے ڈاکٹر جازے سے چھے صاحب تھے جس انداز میں انہوں نے بلودستان کی ایشیوز کو وہاں پر ریز کیا وہ سب کیسان ہے یہ اور بات ہے کہ وہاں پر جب میری شکل آپ کی کیمرا کو پسند نہیں ہے تو اس بیچاری کی شکل مکان پسند ہے آپ کا لائب کیا تھا تھا آپ کا لائب کیا تھا اسمبلی اجلاس میں وہ کوئی ہم سوشل میڈیا میں چلا جاتے تھے بھائی میری یہاں پہ لائب نہیں چلتی اسلام بات میں ٹھانے